السلام علیکم پیارے دوستو ویلکم ان کیریٹیو سونی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت مزے سے رمضان کے روزے رکھ رہے ہوں گے پیارے دوستو یقین ان یہ اورنجز دیکھیں آپ کے موں میں پانی آگے ہوگا لیکن نو نو یہ اورنجز کھانے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے ان سے میں آج بنانے والی ہوں اورنج آئل جو کہ مجھے اپنی آنے والی کافی ساری ویڈیوز میں کام آنے والا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود گھر میں یہ اورنج آئل بنا لوں ویسا تو مارکٹ سے بھی اویلیبل ہوتا ہے لیکن اگر ہم گھر میں بنا سکتے ہیں اور اتنے آسان طریقے سے تو ہم گھر میں ہی بنا لیتے ہیں تو اس کو بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے بغیر انتظار کے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو میں نے کیا کیا ہے ٹو اورنجز کو واش کی اچھے سے اس کو خوش کیا ہے اور اب میں ان کے چھلکے الگ کر رہی ہوں جو لوگ اورنج آئل کے فوائد سے واقف ہیں وہ یقین ہے اس کی کوانٹیٹی زیادہ ہی بنانا چاہیں گے تو آپ اس کو زیادہ بنانے کے لیے اورنج کے جو چھلکے ہیں کیونٹیٹی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بنانا ہے تو کم کر سکتے ہیں ایک اورنج کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ چھلکے اس طرح سے میں الگ کر رہی ہوں دوستو یہ جو اورنج آئل ہے ہمارے بالوں کے لیے اور ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے ہمارے جو ہیئر فول کا پرابلم ہوتا ہے یا بالوں کے جتنے بھی پرابلم ہیں بے جان سے ہو جاتے ہیں بال شائن نہیں رہتی تو یہ والا آئل یوز کرنے سے بال شائنی ہو جاتے ہیں مضبوط ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیئر فول کا پرابلم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سکن کے جتنے پرابلم سے جیسے کہ ڈل سکن، ڈرائی سکن، ان ایون سکن یا جو ہماری لائن بن جاتی ہیں لاف لائن ہو گئی یا آئیز کے پاس جو لائنز ہوتی ہیں وہ ریموف ہوتی ہیں ایکنی سپورٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں تو یہ آرنج آئل بنانا بہت زیادہ ضروری ہے اور گھر میں ہونا تو بہت ضروری ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے دوستو کہ آرنج کے چھلکوں کو الگ کرنے کے بعد ہم نے اس کو باریک باریک کارٹ لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو گریٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ وہ ٹائم ٹیکنگ ہے میں آپ کو آسان ترین طریقہ بتانا چاہتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے سب اس کو بنا سکیں اس طرح سے ہم نے اس کو باریک کارٹ لینا ہے اور یہ آپ جتنے منس کے لیے بھی چاہیں اس کو رکھیں گھر میں یہ خراب نہیں ہوتا اور کوئی ایک سپائری نہیں ہوتی اس کی آرام سے آپ اس کو بنا کے یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ آرنج آئل بنانے کے بعد جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اسی طریقے سے ہی اس کو یوز کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے بہت پیار پیار سے اس میں جو آئل میں یوز کروں گی یہ آلیو آئل ہے آپ چاہیں تو بادام کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں دونوں بہت بیسٹ ہیں اس آئل کو بنانے کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سکن کے لیے کھانے کے لیے بھی جو آلیو آئل ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے اسی طرح بادام کا تیل بھی دونوں آپشنز ہیں جو بھی آپ کو اویلی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہاف کپ میں نے آئل بہت لو آنچ کے اوپر گرم ہونے کے لیے رکھا ہے یہ بہت ہلکا سا گرم ہوا تو میں نے اس کے اندر یہ چھلکے ڈال دیا ہیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ جو آرنج کے چھلکوں میں جو پانی ہوتا ہے پہلے وہ ڈرائے ہوگا اور اس کے بعد جو اس کے چھلکوں میں آئل ہوتا ہے وہ آلیو آئل کے اندر مکس ہوگا تو تھوڑا تحمل سے آپ نے تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے آپ نے اس کو اچھے سے اس کے اندر فرائے کرنا ہے یا پکانا ہے لیکن جلانا بالکل بھی نہیں ہے جب آپ کو اس کے چھلکوں کا کلر چینج ہو جائے گا اور اچھی سوشپو آنے لگ جائے گی تو اس کا مطلب ہے اب یہ ریڈی ہے اب ہم نے اس کو سٹین کر لینا ہے آئل کو آلک کر لینا اور چھلکوں کو آلک کر لینا یہ دیکھیں بہت اچھا گولڈن سا کلر آیا ہے چھلکوں کا اب اس کو سٹین کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے میں رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو کسی بھی جار میں کسی بھی بوٹل میں رکھ لیں جو آسانی سے آپ استعمال کر سکیں یہ آنے والی کافی سری ویڈیوز میں آپ کے کام آئے گا اور انجوئل اس کے علاوہ اب آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے جب مساج کے لیے یوز کریں گے آپ نے اس کو رات کو جب آپ فیز واش کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے دو تین کترے اپنے ہاتھ پہ لینے اور اپنے فیز کا مساج کرنا ہے گردن پہ لگائیں فیز پہ لگائیں ہاتھوں پہ لگائیں بالوں پہ لگائیں جو بھی آپ جیسے بھی یوز کریں گے اس کے بہت زبت دست آپ نتائج دیکھیں گے اور فیز جو مساج آپ کریں گے وہ جو فیز مساج کے پراپر طریقہ ہوتا ہے اس کے اکورڈنگ یہ آپ کریں آپ دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ آپ کو اس کے بینیفٹس نظر آئیں گے آپ کے جتنے بھی سکن کے پرابلم سے وہ سارے اس سے سالو ہو جائیں گے آپ کی سکن بالکل فریش ہو جائے گی سکن ٹون جو بھی آپ کی بس فریش نظر آنی چاہیے تو وہ اس آئل سے بالکل فریش نظر آئے گی اور گھر میں یہ آئل آپ ضرور بنایں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اپنے کومنٹ سے ضرور رائے کا اظہار کریں آپ کے کومنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں